تو نام علی ہم جب بھی کوئی پروجیکٹ اٹھاتے ہیں اور پروجیکٹ کو کمپیٹ کرنے کے لیے ہم نام علی منیجمنٹ فالو کرتے ہیں منیجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مختلف اسٹیپ کو فالو کریں اور جو چیز ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو اس مطابق کمپیٹ کرنا ہے جو اس کے ریکوائیڈ آؤٹپوٹس ہیں اس کو ہم ویدن ٹائم کا اندر کمپیٹ کریں تو ہمارے پاس منیجمنٹ کو ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ ہم ہائر کریں اور اس پروجیکٹ کو کمپیٹ کریں سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اچانک ہمارے پاس مختلف قسم کے پرابلمس آتے ہیں جو آپ کے پروجیکٹ کو ڈیلے کرتے ہیں اور ڈیلے ہونے کی وجہ سے ہمارے اورال ٹائمنگ شیڈولنگ فنانسنگ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کاؤس ہوتی ہے یہ ہمارے بڑھ جاتے ہیں جو ہمارے پاس سے رکوائیڈ آؤٹکمز ہوتے ہیں وہ ہمارے ڈیلے ہوتے ہیں اس کو ناملی ہم کہہ ساتے ہیں کہ ہمارے پاس رسک کے آپشن ہوتے ہیں رسک کے بے آپشن کیا ہوتے ہیں جیسے سپوس کہ آپ نے کوئی پروجیکٹ اٹھایا آپ نے کوئی بندہ ہائر کیا وہ ویدن میڈ آب دے پروجیکٹ میں چھوڑ کے چلا گیا جو مین بندہ ہے جو پروجیکٹ کو ڈیل کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا پروجیکٹ رسک ڈاؤن ہو گیا یا ہمارے پاس مختلف قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس فنانسنگ کاسٹنگ گراہ مٹیل کے سپلائے یا مختلف قسم کے آپشنز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پروجیکٹ ڈیلے ہوتا ہے تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہمارے پاس رسک منیجمنٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پہ رسک منیجمنٹ ناملی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ رسک رسک ایس انسرٹن ایوینٹ یعنیس انسیڈنٹ کوئی بھی چیز جو کسی ٹائم ہو سکتی ہے پازیٹو اور نیگیٹو ایمپیکٹ آن پروجیکٹ اب اس میں دونوں پاسیبلٹیز ہیں کہ اگر آپ رسک ہو رہا ہے اس کا نیگیٹو ایمپیکٹ بھی ہو سکتا ہے پلس آپ پازے پازیٹو ایمپیکٹ بھی ہو سکتا ہے اب اس کو رسک کو کور کرنے کے لیے ہمارے پاس ہوتی ہے رسک منیجمنٹ رسک منیجمنٹ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں رسک منیجمنٹ اس پروسس آب ایڈنیفائنگ اینڈ مائگریٹنگ رسک آپ نے پہلے رسک منیجمنٹ جب آپ نے اپلے کیا کہ پہلے تو آپ رسک کو ایڈنیفائی کریں گے کہ رسک کے چانسز کون سے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں اس کی ہم دیپٹ سٹیڈی کرتے ہیں کہ رسک ہونے کے چانسز ہیں اگر ہم آپ پاس رسک کی پاسیبلٹی موجود ہے تو اس کو کس طرح سے کنٹرول کریں اور اپنے پروجیکٹ کو ہم پرافر طریقے سے کمپیٹ کریں ٹھیک ہے تو اسی لیے ہم ہمیچہ کہہ سکتے ہیں کہ سائیڈ میں ہم نے ایک سائیڈ رسک منیجمنٹ رکھتے ہیں جس کے بیسس پہ ہم الیڈی جو ایڈنیفائی کرتے ہیں کہ ہم آپ کون سے قسم کے انسیڈنس کون سے قسم کے رسک موجود ہیں اور کس طرح سے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اب یہاں پہ کوششن آتا ہے کہ ہم رسک کے حمالی کیوں امپورٹنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا کیوں امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو نام علی جب جیسے ہم ہم نے چھ ماہ کا شیڈول لیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں میں سکس منت کے اندر اپنے پروجیکٹ کو کمپیٹ کروا اگر آپ نے چھ ماہ کے اندر کمپیٹ نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے چھ ماہ کے بعد جو پاس جو ٹائم بڑھڑ آئے اس میں آپ کے پاس لیبر کاؤس آپ کے پاس جو اورال جو ایکپینڈیچرز ہیں فنانسنگ ہیں یہ سارے آپ کے ڈسٹرب ہوں گے اسی لیے ہمیں ہر چیز کو ٹائم فریم کے اندر کمپیٹ کرنے کے لیے ہمیں پاس رسک منیلمنٹ کا ہونا ضروری ہے جیسے یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ رسک افیکٹ آل ایسپیکٹ آب یور پروجیکٹ آپ کے پروجیکٹ کے جتنے بھی ایسپیکٹ ہیں اس پہ وہ ایفیکٹ کر سکتا ہے اس میں آپ کے پاس بجیٹ ہے آپ کے پاس شیڈول ہے آپ کو اسکوپ ہے اور آپ کی کوالٹی جو آپ کی پروجیکٹ کی ہے اس پہ آپ کو یہ فوکس افیکٹ کر سکتا ہے اسی لیے ہمیں رسک کو ٹائم لی دیکھنا ہوگا کون کون سے رسک ہمارے افیکٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس پروجیکٹ کی جو کوالٹی ہے بجیٹ ہے یا شیڈول لیں گے وہ ہمارے ڈسٹرب نہ ہو similarily somme time coi ہاتا ہے کہ ہمارے پاس اگر آپ کا جس کو رسک ہو رہا ہے اس سے ہمارا اگر پاسیت اumpect ہو رہا ہے تو ہمارے پاسهمارے افیکٹ بڑھ سکتا ہے sometime مگر ہمیشہ ہمارے پاس defeat ہوتا ہے کسی بھی پروجیکٹ پہ اور similarly ہمارے پاس اگر ہم رسک managemend کر رہے ہیں تو definitely we will control the risk and then definitely we can increase the profit of the organization and similarly تو یہ ہمارے پاس تین چار چیزیں ہیں جو پروجیکٹ کو رسک منیجمنٹ کرنے سے پروجیکٹ کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں اب اس میں آتی ہے کہ ہمارے پاس رسک منیجمنٹ کرنے کے لیے کونسی چیزیں انکلیوڈ ہونی چاہیے پہلے تو اپنے پاس اپنے پاس رسک منیجمنٹ پلاننگ تو جیسے ہم الڈی اسٹڈی کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس پروجیکٹ منیجمنٹ جو جیسے ہم پڑھتے ہیں تو سیمیلی علی رسک منیجمنٹ پلاننگ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کس طرح سے ہمیں رسک ایڈنیفائی کرنے کون سے قسم کے فیکٹرز ہیں جو ہمارے پروجیکٹ پر ایفیکٹ کر رہے ہیں تو وہ الڈی ہم پہلے اسٹڈی کرتے ہیں سپسکر کریں اگر آپ کسی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں بھے ہمیں اس پلان کی اکسٹیشن کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کے دیکھیں گے ہمارے پاس رہا مٹیل کی موجود ہے ہمارے پاس سٹاف موجود ہے اس میں ہمارے پاس جو بھی مٹیلز ہیں جہاں نیسیسری مٹیلز ہیں موجود ہوں گے نہیں ہوں گے اور اس کو کس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے اور کون کون سے پاسی بلٹی ہے میں بھی چھوٹی جب سٹاف ہو سکتا ہے چھوٹی جب مٹیل ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ویدر آپ کے پاس سٹیشن فیکٹر کر سکتی ہے پلس آپ کے پاس فنانسنگ کے ایشو آ سکتے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس مختلف قسم کے الڈی انیسپیکٹن جو رس ہوتے ہیں وہ ہم الڈی ایڈنیفائی کرتے ہیں کہ یہ پاسی بلٹی ہمارے پاس ہو سکتی ہیں اگر ہمارے پاس وہ چیزیں آ رہی ہیں تو پھر ہم کس طرح سے اس کو منیج کر پائیں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس کون سے قسم کے آپشنز موجود ہیں اور کس طرح سے اس کو ہم کنٹرول کر پائیں گے جب ہم رسک منیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس مختلف قسم کے آپشنز موجود ہیں جس سے ہمارے پاس رسک منیجمنٹ پلاننگ آپشن ہو گیا اس کے بعد آپ نے رسک ایڈنیفیکیشن کر لی اس کے بعد ہمارے پاس کوالیٹیٹیو رسک انیلیسیس اور کوانٹیٹیو رسک انیلیسیس اس کے بعد رسک رسپانس پلاننگ اور رسک منیٹرنگ اور کنٹرول یہ ہمارے پاس جو تقریباً چھے فیکٹرز ہیں یہ ہمارے پاس اور آل رسک منیجمنٹ کو فالو کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم کلاننگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد کلاننگ کے بعد ہم نے رسک کو کس طرح سے ایڈنیفائی کرنا ہے اور اس کا ایمپیکٹ دیکھنا ہے کہ اگر ہم پاس رسک اگر ہم ہم ایڈنیفائی ہو رہے ہیں اور اس کا موجود ہے تو اس کا آپ کے پروجیکٹ پر کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو پر کیا ایفیکٹ پلے گا آپ کے پاس میرے سپوس کریں کہ آپ کے پاس ایک انڈسٹری چل رہی ہے اچانک آپ کے پاس رامٹیل کی شورٹیج ہو گئی مینس آپ کو مارکی کی دیمانڈ کو پورا کرنا ہے آپ کے پاس دیمانڈ پورا نہیں کر رہے ہیں تو دیفینٹلی آپ اپنی مارکیٹ دیمانڈ لاؤس کر رہے ہیں اور آپ کی جو ایمپیکٹ موجود ہے مارکیٹ میں وہاں کا لاؤس ہو رہے ہیں اور سیمیلی دوسری کمپنیز وہاں پہ جا کے اپنا ایک وجود سٹرونگ کر رہے ہیں تو اسی لئے ہمارے پاس مختلف قسم کے انیلیسز کرنے پڑیں گے اگر ہمارے پاس رامٹیل کی شورٹیج ہے یا ہمارے پاس جو پروڈکٹ بیج رہے ہیں پروڈکٹ کی کالیٹی اچھی نہیں ہے یا ہمارے پاس اس کی کاؤس زیادہ ہے تو اس میں آپ کی مارکیٹ کس طرح سے کامپیٹ کر رہی ہے یا اس کا کیا ایمپیکٹ پڑے گا آپ کے پروجیکٹ میں سیمیلی اگر آپ نے رسک ایڈنیفائی کر لیا اور آپ نے اس کی انیلیسز کر لیا فارم آپ دہ کوالیٹیٹو اور کونٹیٹو تو اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اب کون سے قسم کے فیکٹرز کو فالو کرتے ہوئے رسک کو منیمائز کرنا ہے کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے اگر آپ نے سپوز کریں ایک اگر آپ پاس رامٹیل کی شورٹیج کا آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ افٹر ون منتھ ہمیں پاس رامٹیل کی شورٹیج کم پڑ جائے تو آپ الیڈی پلاننگ کرتے ہیں ہمیں پاس آپشنز موجود ہوں گے یا آپ الیڈی شیمہ کا مٹیل پہلے ہی آپ مانگوا لیں گے رامٹیل کی تاکہ آپ پاس مٹیل موجود ہو یا آپ کے پاس الٹرنیٹ آپشنز موجود ہو اگر آپ پاس رامٹیل کی شورٹیج ہو رہی ہے کس طرح سے آپ کو دوسری کمپنی سے وہ مٹیل پچیس کر کے اپنی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کریں گے سیمیلی اس طرح آپ پلاننگ کریں گے اس کے بعد آپ جو پلاننگ آپ نے کی اس کو پھر آپ منٹرنگ کریں گے جو ہم نے پلاننگ کی ہے جو ہم نے اپنی پالیسی ہم نے ایک فکس کی ہے تو اس کا کیا فرق پڑ گیا منٹرنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس رسک منیجمنٹ کنٹرول ہو رہی ہے جہاں اس میں ابھی کوئی پرالیم سا رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ناملی شے فیکٹرز ہیں جو ہم ناملی رسک منیجمنٹ کے لئے استعمال کرتے ہیں جس میں آپ پلاننگ سے لے کر ایڈنیفیکیشن انیلیسیز پلاننگ اینڈ 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 کنٹرول یہ ہمارے پاس چھے پیرامیٹرز ہیں جو رسک منیجمنٹ کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں پانچیو سلائیڈ پہ کہ ہاو ایٹ اس دن ان پروجیکٹ یہ پروجیکٹ کے اندر کس طرح سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پہلی پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے میک رسک منیجمنٹ پارٹ آف یور پروجیکٹ یہ آپ ایڈنیفائی کر لیں کہ آپ کو آپ جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں آپ کے اندر ایک رسک منیجمنٹ پارٹ بنانا ہے ایک ٹیم کو آپ لگائیں کہ آپ کا کام رسک منیجمنٹ کے طرف کام کرنا ہے آپ چیزوں کو ایڈنیفائی کریں اور اگر آپ کے پاس رسک موجود ہیں تو اس کو ایڈنیفائی کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں تو پہلی پوائنٹ ہے تو ہی ہیٹو میک رسک منیجمنٹ پارٹ انیور پروجیکٹ اس کے بعد ہم دوسری پوائنٹ ہمارے پاس ہے ایڈنیفائی رسک ارلی انیور پروجیکٹ جب آپ کوئی پروجیکٹ کی پلاننگ کرتے ہیں جب بھی آپ کو پروجیکٹ مل رہا ہے تو آپ کو الڈی ایکپیرنس ہوتا ہے جب بھی آپ کسی بھی پروجیکٹ پر کام کر رہے تو اس میں پاسیبل جو رسک ہوتے ہیں آپ پہلے ہی ایڈنیفائی کر لیں بھائی ہمارے پاس یہ قسم کی پاسیبلٹی ہوگی اگر ہمارے پاس یہ چیزیں آ رہی ہیں تو پھر ہمارے لیے کتنا ٹائم موجود ہوگا ٹھیک ہے جیسے آج کل ہم جیسے دیکھ رہے ہیں سپوس کہ کرونا وائرس ہے ہم نے چائنا کو دیکھا چائنا میں وہ چیز موجود ہے تو ہم نے کیا پلاننگ کی سپوس ہم چاہ رہے ہیں اس کو کنٹرول کریں تو اس میں ہمارے پاس ہے ہم نے کونسی قسم کی تیاری کی ہوئے ہمارے پاس ہے ٹیسٹنگ کیٹس جو بھی پلاننگ کر رہے ہیں کیا وہ ہمارے پاس پر پراپر ایڈنیفائی کی ہیں اور اس کو ہم منٹرنگ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس طرح سے ہمیں الڈیڈی کسی بھی پروجیکت کو سٹارٹ اپ کرنے کے لیے ہمیں رسک کو ایڈنیفائی کرنے ہی پڑیں گے اس کے بعد ہمارے پاس جب ہم میں پاس رسک آ رہے ہیں وہ جب بھی کسی پروجیکت کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ پوری ٹیم کو انفارم کریں بھئی ہمارے پاس یہ قسم کے رسک آ رہے ہیں مثال آپ پاس فنانسی کے ایشو آ رہے ہیں آپ کے پاس کوالیٹی کے ایشو آ رہے ہیں جہاں راو مٹیر کے ایشو آ رہے ہیں تو آپ اپنے ٹیم جو بھی آپ پاس کام کر رہے ہیں ان کو انفارم کریں ہم آپ پاس یہ رسک آ رہے ہیں اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے یہ قسم کی پالیسی امپلیمنٹ کیے جس کے مدد سے ہم اس کو بہتر طریقے سے منٹرنگ کر سکتے ہیں جب آپ نے کمیوکیشن کیا اس کے بعد آپ دونوں آپشن ہوتے ہیں کہ اگر آپ کون سا سکتے ہیں اور اس میں کون سی قسم کی اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی میجر رسک آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اندرسٹی کا اندر کوئی بلاسٹ ہو گیا گلاس ہونے سے آپ کے اندرسٹی بند ہو سکتی ہے یا وہاں پہ کوئی جانی نسان یا آپ کے پاس کوئی اندرسٹی تباہ ہو سکتی ہے تو اس میں دونوں پاسیبلٹی ہیں کہ آپ دونوں آپشن کنسل کرنے پڑیں گے کہ ہم آپ پاس تریڈ کون سے ہیں اور کون سی قسم کے وہاں پہ نسانات ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے وہاں پہ دوسری اپرچونٹی ہم آپ پاس موجود ہوں گی اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے بعد آپ اس کو کلیریفائی اونرشپ ایشوز جو کے اونرس ہیں جو آپ کا بوس ہے وہ آپ کو کس طرح سے دل کر رہے ہیں اس کو بھی آپ اعتماد میں لینا ہوگا یہ ہمارے پاس اس کا آ رہے ہیں اور بینگ ای لیڈر آپ اس کو کس طرح سے کنٹرول کر پائیں گے تو یہ ہمارے پاس پروجیک کے اندر یہ چیزیں ہمیں انکلوڈ کرنی چاہیے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جب بھی ہم پروجیک پہ کام کریں گے جو رسک منیشمنٹ کے ساتھ حساب سے جب ہم پروجیک پہ کام کریں گے تو پہلے ہمیں رسک کی پیرایٹی بنانی پڑے گی کہ ہمارے پاس سپوز کریں آپ نے ایڈنیفائی کر لی ہیں کہ کون کون سے رسک موجود ہیں تو اس کی پیراٹی بنانی ہوں گے کون سے چیز کو پہلے کنٹرول کرنا ہے ہم نے ایڈنیفائی کر لی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایڈیر شارٹیج موجود ہے استپ کی مثالی شارٹیج ہے جہاں ہمارے پاس کوالٹی ڈاؤن جا رہی ہے جہاں ہمارے پاس فنانسری کے ایشو آ رہے ہیں تو آپ کو ایک پیراٹی بنانی ہوں گی کون سی چیز ہمیں پہلے کنٹرول کرنے ہوگے سب ہوتے ہیں آپ سکرہیں کہ ہم آپ سب سے پیراتی ہم راو مٹیل کو دے رہے ہیں اگر ہمارا راو مٹیل نہیں ہوگا تو دیفنیٹی ہمارا اندرسٹری بند ہو جائے گی ہمارا پروجیک کمپلیٹ نہیں ہوگا پہلے آپ فوکس کریں گے کہ ہمارا پروجیک کنٹرول 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 کر رہے ہیں تو دیفنیٹی آپ کو اسٹراب وغرہ جانا فنانسنگ کے جو تر ایشو ہیں اس کو ہم ٹائم لی کنٹرول کر سکتے ہیں اس کا اتنا ایمپیک نہیں پڑے گا پروجیک میں اندر تو پہلے تو ہمیں پیرارٹی سیٹھ کرنی ہوگی کہ ہمارا پاس رسک کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سے رسک کو پہلے کنٹرول کرنا ہوگا اور دوسرے رسک کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہوگا تو وی انڈو میک پیرارٹی آف دی رسک اس کے بعد دیواب میں پیرارٹی بنا لی اس کے بعد ہم انیلائز کریں گے کہ ہمارا پاس اگر یہ رسک موجود ہے اور اس کو اگر پیرارٹی وائز ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کا ایمپیک کیا پڑے گا کیا وہ ہمارے لیے ہیل فل بھی ہے یا ہم اس کو جسٹ پروجیک کو ضائع کر رہے ہیں تو ہماری انیلائزز ضرور ایمپورٹرنٹ ہے اس کے بعد آپ پلین اور ایمپلیمنٹ رسک رسپانس جو آپ نے مثال پلین بنایا اور اس کو رسک کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو ایمپلیمنٹ کیا آپ نے کیا تو اس کا کیا رسپانس آ رہے ہیں جیسے ہمارے پاس باکستان اندر کرونا وائز کے لیے مختلف قسم کی پلیننگ کر رہے ہیں اس کو ڈیلی منٹرنگ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ کیزے کرنے سے کتنا ایمپیکٹ پڑھ رہا ہے کتنا ہم رسک کو کنٹرول کر پا رہے ہیں تو اس کی حالی ہمارے لیے پلین اور ایمپلیمنٹ رسک رسپانس کی منٹرنگ ضروری ہے اس کے بعد ہمارے پاس جب بھی آپ پروجیک میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں ریجسٹرڈ پروجیک رسک یہ بتانے ہوں گے یہ ہمارے پاس پروجیک کے اندر ہے یہ رسک موجود ہوں گے اور اس کے لیے اگر آپ موجود ہیں تو اس کو کس طرح سے کمپیٹ کرنا ہوا آپ رسک کو ٹریک کریں پلیس اس کو اس کو آسائن کریں کہ ہاں ٹو بیٹو کنٹرول پاسیبل رسک تو اسی لیے جب بھی ہم کسی پروجیک پر کام کریں گے تو یہ ہمارے پاس پراریٹی پلیس انیلیسیز پلین اور ایمپلیمنٹ پلیس اس کی بیٹو کس طرح سے کنٹرول کرنا یہ چیزیں سب سے امپورٹن ہوں گی اب اس کے بیٹو جب ہم آتے ہیں ساتھوں سلائٹ پر جس میں ہمارے پاس رسک پروجیک مینیشمنٹ جو ہمارے پاس موجود ہے یہ ہمارے پاس جو چارٹ ہے یہ پورا ہمیں ایڈنیفائی کر رہے ہیں کہ ہمیں پروجیک مینیرمنٹ اندر رسک کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہوگا باکس ہے جس میں ہم چھو کر رہے ہیں کہ پلین رسک مینیشمنٹ سب سے پہلا آپشن ہے کہ ہم نے مینیشمنٹ بنانی ہے تو رسک کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے تو پہلا آپشن وہ کہاں سے آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس پلین رسک مینیشمنٹ ہمارے پاس پلین رسک مینیشمنٹ پہلا ہم بنائیں گے اس کے بعد ہم ایڈنیفائی کریں گے what are the risks and after there ہم پاس qualitative risk analysis quantitative risk analysis موجود ہے ہم نے انیلیسی کر لیا اس کے بعد ہم اپنا پلین بتائیں گے کہ کس طرح سے risk کو کنٹرول کرنا ہوگا پلس کی منٹرنگ اور کنٹرول یہ ساری ہمارے پاس جو چھے باکس ہیں یہ ہمارے پاس مین رول پلے کریں گے کسی بھی پروجیک کو risk کنٹرول کرنے کے لیے اس کے بعد ہم اپنا پاس جب ہم نے انیلیسیز کر لی ہم نے ایڈنیفائی کر لیا risk کو تو اس کے بعد ہمیں پلین کرنا ہوگا کہ how we can plan risk management اس میں ہم اپنا پاس پہلا option ہے analysis and decision making to implement risk management پہلے تو اس میں آپ انیلیسیز کریں ٹھیک ہے تو ہم اپنا پاس کون قسم کے risk موجود ہیں اور کون سے ڈیسیشنز ہیں جو ہم risk کو management کنٹرول کرنے کے لیے implement کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ appropriate to size and complexity of the project اب آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ آپ کا the project ہے اس کی size کیا ہے معنی small project ہے mega project ہے جہاں وہ کی budget کیا ہے وہ ہم size کی بنیاد پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم project کی کیا کہانی ہے کہ اس کی کتنی complexity موجود ہے تو پہلے ہم project کی اور چیزوں کو دیکھیں گے ہمارے پاس project کی small project ہے یا medium project ہے یا ایک منت کا project ہے اس کو ہم پہلے identify کریں گے اس کے بعد ہم ہمارے پاس جو stack holder ہیں ماں جو industry کو چلانے لوگ ہیں جو owners ہیں یا مختلف قسم کے لوگ اپنا share ڈالتے ہیں کسی بھی industry کو چلانے کے لیے مثال 3 چال company مل کے company کو چلا رہے ہیں project چلا رہے ہیں تو stack holder کو ساروں کو involve کرنا ہوگا کہ risk management planning کے لیے کیا کرنا چاہیے جہاں ان کے collective decisions ہمیں لینے ہوں گے تو ان کے لیے stack holder کا communication اور ان کا collective decision ہوگا جب بھی ہم planning risk management کر رہے ہیں اب اس میں جب ہم risk management plan کر رہے ہیں تو ہمار پاس اس میں مختلف چیزیں دیکھتے ہیں schedule risk یہ آپ پہلا option ہے کہ شیدول لنگ 6 ماہ یا ایک سال کا رکھا ہوا ہے کہ ہم project کو complete کریں گے تو اس میں شیدول جو آپ within time frame کا اندر اپنا complete نہیں کر پا رہے ہے ٹھیک ہے آپ 6 ماہ کا time تھا آپ نے 10 ماہ لے گئے تو definitely آپ کے پاس labor cost آپ کے پاس offices expenditures جو بھی ہیں آپ کا schedule disturb ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ